ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل میں آج ہم آپ کو بتائیں گے اس دنیا کے دس سب سے انٹیلیجنٹ اور سمارٹ روبوٹس کے بارے میں تو آئیے بینہ کسی بھی طرح کی دیری کے شروع کرتے ہیں رومیو روبوٹ کو دوہزار نو میں بنایا گیا تھا رومیو روبوٹ کو سوفٹ بینک روبوٹکس نے بنایا تھا یہ اتنا پرانا ہے لیکن پھر بھی اپنے فیچرز کے قارن ہماری لسٹ میں موجود ہے ڈیسیبل لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بنائے گئے اس روبوٹ نے لانچ ہونے کے بعد سے ہی سنسنی فیلا دی تھی اس روبوٹ کو ہر سال اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے اور کچھ نئے فیچرز ایڈ کیے جاتے ہیں رومیو روبوٹ کو یونیک بناتی ہے اس کی ٹاکس مینجمنٹ اسکیل وہ ایسے لوگ جو کسی بھی طرح سے ڈیسیبل ہیں ان کے ساتھ کھیلتا ہے باتیں کرتا ہے اور انہیں ڈیسیبل فیل نہیں ہونے دیتا ہے نمبر نو ایبو روبوٹ ایبو روبوٹ کا اسٹرکچر ایک ڈاگ جیسا ہے ایبو روبوٹ کو پہلی بار 1998 میں بنایا گیا تھا اور اس کے بعد سے لگاتار ایبو روبوٹ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے ایبو کا بیہیویئر اس کی خاصیت ہے یہ ریال لائف ڈاگس کی طرح ہر وقت اپنے آنر کے پاس ہی رہتا ہے اسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کوئی بھی اس کی کیوٹ حرکتیں دیکھ کر مسکرہ دیں نمبر 8 سینڈ بوٹ سینڈ بوٹ ایکن ٹیکنالوجی نے اس روبوٹ کو باتیں کرنے کے لیے بنایا ہے اور یقین مانیے یہ روبوٹ محلے کی انٹیو سے زیادہ باتیں کرتا ہے آپ کا حال چال پوچھنے سے لے کر یو پی ایسٹی کے سوالوں کا جواب دینے تک بہت سے کام یہ روبوٹ کر سکتا ہے سینڈ بوٹ کے اندر ہی ایک ان بیلڈ پروجیکٹر موجود ہے اس کے پاس ایک ڈسپلے بھی ہے جس میں یہ گرافک سے ریپریزنٹ کر سکتا ہے نمبر 7 نو روبوٹ نو روبوٹ سب سے پہلے دوہزار آٹھ میں بنایا گیا نو روبوٹ لگاتاہ ڈبلپ کیا جا رہا ہے نو کرنٹلی دنیا کے سب سے اچھے روبوٹ میں سے ایک ہے یہ لوگوں سے بات کر سکتا ہے ان سے ترنت ہی جھوٹ سکتا ہے لیکن یہ لوگوں کے ساتھ دیزائن کر کے انہیں ٹرین کرنے کے لئے بنایا گیا ہے جم ٹرینر دانس کوریوگرافر یوگ ٹیچر جیسے کام بڑی ہی آسانی سے کر سکتا ہے نو روبوٹ کو مینلی بچوں کو ٹرین کرنے کے لئے بنایا گیا ہے نو کے کئی سارے یوز ہے اور یہ اس طرح سے ویلویبل ہے نمبر 6 میرو روبوٹ اگر میرو کو پہلی دماغ والی اینیمل روبوٹ کہا جائے تو یہ بلکل بھی غلط نہیں ہوگا میرو ایک ریبٹ اسٹرکچر والی روبوٹ ہے میرو کے پاس برین انسپائیڈ بائیومیٹک آپریٹنگ سسٹم ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک روبوٹ سے زیادہ ایک پیٹ کی طرح بیہیو کرے گی میرو کو لوگوں کا اکیلا پندون کرنے کے لئے بنایا گیا تھا آج جب دنیا کے کڑوروں لوگ روبوٹ ڈپریشن کا سکار ہو چکے ہیں میرو روبوٹ ڈپریشن کے خطرے کو کئی گنا کم کرتی ہے یہ ایک اچھی پیٹ ہونے کے ساتھ ایک اچھی دوست بھی ہے نمبر 5 پیاغو گیٹا کاربو بوٹ اس طرح بنایا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے اس کے سٹکچر میں سامان اٹھانے سے لے کر ساتھ چلنے تک کی اسکیل کوائٹ کیا گیا ہے گیٹا اپنے طرح کا ایک الگ بوٹ ہے یہ آس پاس کے انوارمنٹ کا میپ بنا کر خود نیویگیٹ کر سکتا ہے یہ آپ کے پیچھے پیچھے گھومنے والے ساتھی سے لے کر شاپنگ ٹرولی تک سب کچھ بن سکتا ہے نمبر 4 بڑی روبوٹ بڑی روبوٹ بڑی روبوٹل فاغ روبوٹکس کے ڈیزائن کیے گئے بڑی روبوٹ کو لوگوں کا دوست بننے کے لیے بنایا گیا ہے یہ لوگوں سے بات کر سکتا ہے انہیں سیمپتی دے سکتا ہے اور دوستو یہ ڈیپریشن کے خطرے کو سو گنا کم کر دیتا ہے بڑی کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے یہ آپ کو ویڈیو گیم میں کومپیڈیشن بھی دے سکتا ہے اور کسی بھی وقت آپ کا پرسنل آسسٹنس سے لے کر اچھا دوست بن سکتا ہے نمبر 3 زینبو روبوٹ زینبو روبوٹ آپ کے گھر کا مینیجر بننا چاہتا ہے زینبو کے پاس گھر میں لگے ہر اپلائنس سے کنیکٹ ہو کر اسے کنٹرول کرنے کی اسکیل ہے زینبو آپ کے گھر کی بجلی کی خپس سے لے کر آپ کی فیملی کے ہر میمبر کی ہیل تک ہر ایک چیز کا دھیان بڑی ہی پارکی سے رکھ سکتا ہے انسانوں جیسے دکھنے والے اس روبوٹ کا مین فیچر سیکیوریٹی ہے اس کے سٹرکچر میں سی سی ٹی وی کیمرو کو کنٹرول کرنے سے لے کر ہر آن لائن سیکیوریٹی ٹاکس کمپلیٹ کرنے کی اسکیل ہے اسے بنانے والی کمپنی ایسوس نے بتایا کہ یہ جلد ہی مارکیٹ میں چھ ہزار ڈالر میں آویلیبل ہوگا نمبر دو پیرو روبوٹ پیرو روبوٹ اپنی کیوٹنس سے آپ کو ہسا سکتا ہے پیرو روبوٹ کو ہسپیٹلز میں پیشنٹ کو ریلیبل دینے کیلئے بنایا گیا ہے پیرو کا سٹرکچر سیل کی طرح ہے یہ ہسپیٹل میں ہونے والی تھیرپی کا حصہ بن چکا ہے یہ اداس ہو چکے بیمار لوگوں کو اپنی پوچھ ہلا کر پیار دکھاتی ہے یہ لوگوں سے آئی کانٹریک بنانے سے لے کر انہیں کنٹرول تک کر سکتی ہے دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر پیشنٹ کے ساتھ کسی کیرنگ پیٹ کو رکھ دیا جائے تو وہ بہت ہی جلدی ریکوور کر سکتے ہیں پیرو کا ڈیزائن ایکسیلنٹ ہے اور میڈیکل ورلڈ میں ایک کرانتی ہے نمبر ایک وال کیری رو بوٹ اگر میں آپ کو کہوں کہ پریتوی کی طرف سے ماس پر پہلا قدم رکھنے والا کوئی انسان نہیں ایک رو بوٹ ہوگا تو شاید آپ میری بات نہ مانیں لیکن یہ بلکل سچ ہے وال کیری رو بوٹ کو ناسا اور یونیور سٹی آف ایڈن بگ نے مل کر بنایا ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ ایڈوانس ہیومنائٹ رو بوٹ ہے وال کیری کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی انوارمنٹ میں کام کر سکے کہا جاتا ہے کہ جب ہم ماس پر ہوں گے تب وال کیری ہی ہماری وہاں بسنے میں مدد کرے گا کالونیل کے اسٹرکچر سے لے کر یومنز کو وہاں تک پہنچانے تک وال کیری رو بوٹ کا اسٹرکچر سب کچھ کر سکتا ہے